پاکستان کی تاریخ کا پہلا پنجاب لائف سٹوک کارڈ فارمر رہنمائی ایپ کا اجرا پنجاب بھر میں چالیس ازار فارمرز کو پنجاب لائف سٹوک کارڈ کے ذریعے کرزیں دیے جائیں گے مویشی فیلڈ کے لیے ڈھائی لاکھ روپے بلا سود کرز ملے گا وزیراعلا پنجاب مریم نماز کی زیرے صدارت اجلاس جنوبی پنجاب میں فارمرز کو ڈیری فارمنگ کے لیے سکیم تیار کرنے کی ہدا ہے مریم نماز کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کے لائف سٹوک فارمرز کو موشی خود مختاری کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں پنجاب لائف سٹوک کارڈ کے ذریعے فارمر تیس دن میں کرزہ ادا کر سکے گا زلحج کا چاند نظر آتے ہی قربانی کے لیے جانور خریدنے کی تیاری زور پکڑ گئی شہر میں آٹھ مقامات پر مویشی منڈیاں سچ گئیں بیپاری جانور لے کر منڈیوں میں پہنچ گئے مگر مہنگے جانور ہونے کے باعث قریدار نہ ہونے کے برابر سگیاں روڈ پر آرزی مویشی منڈی قائم کر کے انتظامات مقمل کر لیے گئے عید الازحہ کیامت شہر کے گلی کوچوں میں قربانی کے جانوروں کی فروغ پر پابندی آئی مختص کی گئی آٹھ مویشی منڈیوں کے علاوہ خریدو فروغ پر پابندی ہوگی گلی کوچوں میں قربانی کے جانور فروغ کرنے پر بیس جون تک کی پابندی لگا دی گئی عید قربان کے قریب آتے ہی جانوروں کے خوراک کی فروغ میں بھی تیزی مہنگائی کا جن جانوروں کے خوراک پر بھی کابس سب سپیارہ اٹھارہ سے بیس روپے پی کلو میں فروغ توری سوہ سے ایک سو بیس روپے میں بک رہی خسرہ پر کابو نہ پایا جا سکا مزید تین زندگیاں نکل گیا جان بھاک ہونے والے بچوں کا تعلق ملتان خانیوال اور مزفرگر سے ہے چوبیس کھنٹھوں کے دوران خسرہ کے تین سو اکیس مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے روان سال اب تک راولپنڈی میں پانچ سو چوبیس لاہور میں پانچ سو آٹھ ملتان میں تین سو پچاسی کیسز رپورٹ ہوئے مہنگائی میں کمی حوصلہ عزار اشاریے سب موسنوئی گرانی نے عوام کا پیچھا نہ چھوڑا مہنگائی کی ٹرین نے ایک بار پھر سپیڈ پکڑنا شروع کر دی ادارہ شماریات کے مطابق پچھلے ہفتے مہنگائی میں سفر اشاریہ ایک ایک فیصد اضافہ ہوا روان ہفتے سفر اشاریہ چار پانچ فیصد اضافہ دیکھا گیا مہنگائی کی ہفتہ وار بنیادوں پر سالانہ شرعہ اکیس اشاریہ چھے نوہ فیصد ریکار ایک ہفتے کے دوران انیس اشیاں مہنگی چودہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی سیاب نہیں انتظامیہ کو دکھانے کے لیے ریٹ لیسٹ آویزہ مگر پیسے زیادہ لیے جا رہی ہیں پیاس کی سرکاری قیمت ایک سو پچیس روپے میں فروخت ایک سو ساٹھ روپے کلو تک جاری ہے پچپن روپے والا ٹیمارٹر اسی روپے چھے سو اسی روپے والا عدرک نو سو روپے میں بیچا جا رہا بکر عید کی آمد آمد مگر برائلر کی قیمت آسمان سے نیچے ماضی کے برعکس برائلر کی فی کلو قیمت چاسو روپے کے آس پاس آج بھی برائلر چار سو چھبیس روپے کلو پر فروخت کیا جا رہا ہے گرم موسم میں بھی انڈوں کی قیمت نیچے نہ آسکی مارکٹ میں فارمینڈے دو سو سینتیس روپے فی درجر میں دستیاب ایڈے قربان قریب آتے ہی خوشک مسالوں کی قیمتیں بے کابو ایک ہفتے کے دوران سرخ کالی مرش اور دیگن مسالوں کی قیمتوں میں دس سے پچاس پیس سے تک اضافہ گرم مسالہ مکس کی قیمت سولہ سو سے بہر کر اکیس سو روپے کھلو ہو گئی شہری کہتے ہیں کہ حکومت ناجائز منافع خور ماتیا کے خلاف سخت کاروائی کرے گورنمنٹ کی جو ٹیمیں نکلتی ہیں وہ چھوٹے دکاندار کو جا کے پکڑتی ہیں پیچھے سے کیوں نہیں ہے انکہ وہ کور کرتے کہ جہاں سے یہ بلیک میں چیز بک رہی ہے اس وچہ رہے گا کیا کسورہ وہ تو اپنا وہ اس کا مارجن تو وہی ایک دور پر رہنا ہے اتنی مہنگائی ہوگئے کوئی مرچ نہیں لے سکتا گرم مسالہ کو بہت دور کی بات ہے یہ تو خالی مرچ نہیں لے سکتے اتنی مہنگائی میں کیا کریں پانچ چھے سو کمار ہیں بیز زارت نہ ہے بیل لاتے اتنا کیا کرے وام تو مر رہی ہے خودکشی کر رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے ہتکہ عزت بل کا معاملہ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے ہتکہ عزت بل پر دستخط کر دیئے گورنر پنجاب کے رخصت پر ہونے کے باعث قائم مقام گورنر نے بل پر دستخط کیے ملک احمد خان نے قائم مقام گورنر کا چار سنبھالتے ہی دستخط کیے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کے بل سے متعلق تحفظات تھے ہتکہ عزت بل منظور جنرل سیکیٹری پیپلز پارٹی وستی پنجاب حسن مرتزہ کا رد عمل کہتے ہیں بل کی منظوری اجلت میں دی گئی اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے سیکیٹری تلات وستی پنجاب شہزاد سری چیما کے مطابق پیپلز پارٹی ہتکہ عزت بل کو صحافت اور ازادی رائے پر قدغن سمجھتی ہے ہتکہ عزت کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج وزیراعلا اور گورنر پنجاب کو بزریا پرنسپل سیکیٹری فریق بنا گیا درخواست ندین سیور ایڈوکیٹ نے دار کی موقف اکٹار کیا گیا کہ ہتکہ عزت قانون آئین اور قانون کے منافع ہے قانون جلدبازی میں صحافیوں اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے لائے گیا عدالت ہتکہ عزت کے قانون کو کل عدم درخواست کے حتمی فیصلے تک قانون پر عمل درامت روکا جائے لاہور ہائی کورٹ میں اس موقع تدارک کے لیے درخواست عدالت نے کیس کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا ایدو الازحہ کے باعث مارکٹوں کے اوقات کار بڑھانی کی ہدایت مارکٹوں کو پیر سے جمعے رات رات بارہ بجے اور جمعے سے اتوار تک رات ایک بجے تک کھلا رکھنے کا حکم میل اساتحظہ بھرتی نہیں ہوں گے ڈائریکٹر ریٹ آف پبلک انسٹرکشنز پنجاب آرزی بھرتیاں کرے گا ڈی پی آئی کالوجز نے سی ٹی آئی کی بھرتیوں کے لیے تفصیلات مانگ لی خواتین کالوجز میں آرزی اساتحظہ بھرتی کی جائیں گی تمام ڈائریکٹر کالوجز سے آرزی اساتحظہ کی بھرتی کے لیے ایکشن پلان طلب ماحول کے تحفظ کا مشن مارل بازاروں میں پلاسٹک بیکز کی استعمال پر پابندی آئے پچھتر مایکرون بیک کی استعمال کی اجازت ہوگی پنجاب ہر کے چھتیس مارل بازاروں کو فری پلاسٹک زون بنایا جائے گا مارل بازاروں پلاسٹک بیک کی بندش اور آگاہی بارے بینرز اور پلیکسز آویزا الڈیو ایم سی صفائی ٹی میں فیلم میں متحرک لاری اڈا آزادی چوک ریلوی سٹیشن کے گج خصوصی صفائی ٹی میں تائینات شادرہ راوی ٹاؤن سمیت شہر کے دیگر داخلی اور خارشی راستوں پر صفائی آپریشن جاری سی ای او بابر سہدین کی افسران کو فیلڈ میں چھاپوں کی ہدایت تشہیر پر لاکھوں روپے خرش مگر منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی بند ہو گیا پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کا شہر علم منصوبہ بند کرنے کا اعلان پیف نے منصوبے کے تحت مختلف شہروں میں سکول کھولنے کا اعلان کیا تھا پیف نے منصوبے کو بند کرنے کا مراسلہ جاری کر دیا آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان نور پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے پورعظم دورانے ڈیوٹیز زخمی ہونے والے پولیس ملازمین کو میڈیکل افتاجات کی ادائیگی کے لیے مزید تیرہ لاکھ روپے جاری کونسٹیبلز محمد سرور اکرام حسین کو دو دو لاکھ روپے ملے جبکہ زخمی شفقت رسول اور ہیٹ کونسٹیبل محمد امین کو علاج کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے فیکس جاری کیے گئے صبح وزیر شافح حسین سے آزاد کشمیر کی وزیر کوسر گلانی کی ملاقات خواتین کی ترقی سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی پر بات چی کوسر گلانی نے ڈیویس روڈ پر ہینڈی کراک شاپ کا دورہ کیا شافح حسین کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں خواتین کی ترقی اور انہیں بائک تیار بنانے کے لیے بے مثال کام ہو رہا ہے سرکلر روڈ اور ملہکہ علاقوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار شیورانوالا پلائی اوور کی تعمیر کے بعد سرکلر روڈ کو ادھورہ چھوڑ دیا گیا ایلیہ نے سرکلر روڈ سے ملہکہ علاقوں میں مرمت اور بحالی کا پلان بنا لیا منصوبے کے لیے چار کروہ اٹھائیس لاکھ بیس ہزار روپے کا تخمینہ لگایا گیا شہر میں پری مانسون کے بارشیں پندرہ جون سے متوقع واسا نے پری مانسون سے نمٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی بارشی پانی کے نقاس کے لیے مشینری کی مرمت کا آغاز بارشی ڈسپوزل سٹیشن کی سکرینز کی سپائی اور ڈیزل انجن کی مرمت کا فیصلہ کیا گیا انڈرپاس ڈسپوزل سٹیشن چھوٹا راوی ڈسپوزل اور ڈرینیز سٹیشن کی مرمت بھی کی جائے گی اور موسمیاتی تغیر و تبدل نے مہکمی موسمیات کو بھی شش و پنچ میں ڈال دیا مہکمی موسمیات نے آج سے درجہ حرارت میں باتدریج اضافے کی پیش گوئی کی تھی درجہ حرارت میں اضافے کی بجائے ہلکے بادلوں نے شہر میں دیرہ جمالیا تیز ہوا شلنے سے موسم خوشکوار ہوا میں نمی کا تناسب چوون فیصد تک ریپور شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چالیس ٹکری سینگریت تک جانے کا انکام